اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں اللہ اکبر امام پاک امام حسین جیسی پیدا ہوئے پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کا اعلان ہو رہا ہے آپ اس کو سن بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان گڑیوں کو ذہنوں سے جھوڑنے کے لئے پھر اشارت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اللہ اکبر امام علی مقام علی جدیو علیہ السلام ہجرت کا چوتہ سال ہے اور ہجرت کے چوتے سال میں ایک تاریخی روایت کے مطابق چار شابان ہے اور ایک تاریخی روایت کے مطابق شابان المعظم کی پانچ تاریخ ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے با الفاظ یوں کہ سیدہ زہرہ کے گلستان میں دوسرا پھول کھلتا ہے اور پنجتن کے عدد پورے پانچ ہو جاتے ہیں میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر امام پاک کی ولادت بھی ولادت امام کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے کان میں ازان پڑی ان کے کان میں اقامت پڑی اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی دی اور گھٹی کا واقعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سالوں میں بیان ہو چکا ہے اس لئے اس کی طرف نجاتی بس اتنا اشارہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان حضور علیہ السلام و تسلیم نے امام حسین علی جدی وآلہ وسلم کے موں میں ڈالا اور حسین زبان نانا کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے بتا نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جے وہ سینے کے اثرار و رموز کس طریقے سے سینے امام میں منتقل فرمایا اور پہلے ہی دن امام نے کن کن رازوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر سینے کو گنجینے خزینے راز نبوت بنا دیا میرے پیارے آقا علیہ السلام اور تسلیم کے پیارے دیوانوں اس کے بعد امام علی مقام علیہ جدی وآلہ وسلم کا معصوم امام علی مقام علیہ جدی وآلہ وسلم کا جوہ مبارک بچپنا بڑا خوبصورت ترین بچپنا مصطفیٰ جانِ رحمت سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرتا ہے عمر کے تقریباً چھ سال جیسے کوئی انسان خجور چوسا کرتا ہے اور بار بار ایک دعا رہتی تھی زبان پر اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرماؤ اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرماؤ اللہ اکبر یعنی کربلا کا منظر دل و دماغ کے اندر جب سامنے آتا ہوگا تصورات اور تخجلات میں آتا ہوگا تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم کا پیار کا اظہار یوں ہوتا ہوگا بلکہ حضور علیہ السلام و تسلیم نے جب پہلی مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد آقا کریم مسکرا رہے تھے اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک بعد آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے آپ کے گھر بیٹا آیا ہے لیکن یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ خبر دیتا ہے میرے ذریعے سے کہ آپ کے اس شہزادے کو فرات کے کنارے پر بھوکا اور پیاسا آپ کی امت شہید کر دے گی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے اس نواسے کو میرے اس بیٹے کو میری امت فرات کے کنارے پر شہید کر دے گی جی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی جس کو کربلا کہتے ہیں وہ مٹی بھی پیش کر سکتا ہوں اور حضرت جبریل امین نے پھر وہ مٹی مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت پیش فرمائی اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیا جائے کہ حسین پاک کربلا میں شہید ہو گئے اس وقت حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبہ شہادت امام حسین کو سنا آپ گوھر فرمائیں اندازہ کریں امام علی مقام کی شہادت سب سے پہلے جس نے بیان کی اس بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں اور سب سے پہلے جس نے شہادت امام حسین کو سنا اس کو سید العالمین سید الماسومین مصطفی جان رحمت کہتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے شہادت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہائے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اللہ اکبر جس سے کچھ نواسط کو تکلیف ہے کہ ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میجت پر آنسو آئے ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں بطور احتجاج نہیں اگر بطور محبت اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے حدیث میں اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اللہ اکبر پھر سنے حضور کی آنکھوں میں آسو نہیں آئے بلکہ اللہ اللہ سیدہ مقدومہ فاطمہ الزہران نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے تب میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابھی جبریل آئے تھے اور حسین کی شہادت انہوں نے وہ پورا پھر واقعہ بیان فرمایا پھر میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اسی مقام پر جب جبریل نے شہادت پڑھی حضور سن کے روئے پھر حضور علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا اور سیدہ روئی مولا علی روئی ام الفضل روئی اللہ اکبر جس میں سنا اس نے آنکھ سے آسو بہائے بلکہ ہمارے اصلاف بزرگان دیر تو یوں کہتے ہیں اللہ اللہ بالخصوص امام المتکلمین اللہ منقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں رونا وہ مقام عطا کرتا ہے اللہ اکبر خدا کے یاروں کی محبت میں رونا وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی اللہ اکبر اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے سوپیہ فرماتے ہیں جو محبت حسین میں محبت اہل بیت میں آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا سانت نصیب ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور پھر یہ بات بھی میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا کیونکہ کربلا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر وہ اچانک حادثہ ہو گیا اور یہ بات بھی میں نے اپنے کانوں سے کسی کو کہتے ہوئے سنی کہ اونٹ زبا کرتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں تو پورا کربلا ہو گیا یہ دددس دل تک کربلا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے میں کربلا ہو گیا تھا جتنے میں اونٹ زبا ہوتا ہے اتنے میں وہ بات تروں کے ٹکڑے ہو گئے تھے بس بات کھتا میں دو منٹ کی بات ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عنوان دنیا میں لکھا گیا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں اگر وہ اتنے ہی مقتصر ہے کہ اونٹ زبا انہیں اتنا ہو گیا تھا اور وہ جا رہے تھے اور ان کو چل لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا اور ختم کر دیا کہ سا تمام ہو گیا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے سینے چھلی ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں آخر نواز سے رسول کی شہادت کو ہلکہ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے جزیر سے رشتہ کیا ہے کسی کا آخر کیوں یہ باتیں کہیں جاتی ہیں ہر سال یاد رکھئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر بالوں کو اتنی تفسیر سے کربلا بتایا کہ جنگ سفین کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے چاہے امام ابن جریر تبری کو آپ دیکھ لیں ابن کسیر کو اٹھا کر کے دیکھنے آپ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جتنی اردو زبان کی عربی زبان کی فارسی زبان کی کتابیں ہیں حتیٰ کہ جنگ سفین کا تذکرہ کربلا بھی نہیں سفین جس جس نے لکھی ہے صحیح لکھی غلط لکھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں موبالگا کیا نہیں کہ اس میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن سفین کا عنوان جب بھی آیا اس میں یہ روایت ضرور لکھی گئی کہ مولا کائنات کا نشکر جب فراد کے کنارے سے گزرا تو اس وقت مولا علی نے فرمایا یہاں رکو یہاں ٹھیرو اور وہ علی جو کبھی بدر میں نہیں روتا نظر آئے وہ علی جو اہد خندق و خیبر میں کبھی روتے نظر نہ آئے اس علی کو دیکھا گیا کہ فراد کے کنارے اتنا روئے کہ آسووں سے داری تر ہو گئی لوگوں نے زائر سی بات ہے جب کسی بہادر کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ حیرت کرتے یہ رو رہے ہیں مولا مشکل کو شاہ سے پوچھا گیا علی کیوں رو رہے ہو کہتے اس جگہ کو جانتے ہو یہ کربلا ہے کربلا اور اتنا ترسیل سے رسول اللہ نے گھر والوں کو کربلا بتایا تھا کہ مولا علی نے اس دن کہا یہاں میرے حسین کے اوٹ بیٹھیں گے یہاں ان کے غیمیں لگیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے یعنی کربلا کتنی ترسیل سے غیب دا نبی نے اہلِ بیت کو بتایا تھا کہ اوٹ کے کجاوے کا رکھے جائیں گے زمین پر تک بتا دیا تھا خیمے کہاں لگیں گے تک بتا دیا تھا قبریں کہاں بنے گی تک بتا دیا تھا اب بتائیں اتنی تفصیل سے جو واقعہ بتایا گیا ہو کیا وہ واقعہ معمولی ہے اور وہ بھی کون ذات محبوبِ رسول حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کہتے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں سینس اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ارش کی دو تلواریں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ارش کی دو تلواریں ہیں تو کب پوچھا گیا وہ دو تلواریں کونسی تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں ایک تلوار کو حسین کہیں عاشقی تلوار ہے پھر فرمایا جنت کی زینت ہے زینت جنت کیا ہے تو کہاں حسن ہے حسین ہے کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں داڑی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین نے عرض کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں جی بڑی محبت ہے حضور اس کو شہید کر دیا جائے حضور علیہ السلام تو تصدیم امام حسین کا گلہ چوما کرتے تھے گلہ بچوں کی پیشانی چومی جاتے ہیں حضور پیشانی بھی چومتے تھے مو چوما جاتے ہیں مو بھی لیکن امام حسین کا گلہ بھی چومتے تھے لوگ کہتے تھے گلہ چومنے کی وجہ کیا ہے تو فرماتے ہیں اسی پہ کھنجر چلے گا جب یاد آتا ہے تو حضور گلہ چومتے ہیں یہ ہے محبوب ترین ہستی اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو حضور فرماتے جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے حب اللہ ہو من حب حسینہ وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہے بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لادنے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماباپ کی بھی شفاعت کرتا ہے کیونکہ میرے لادنے حسین سے پیار کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے یہاں پھر ایک بات ارس کروں جو میں ہر سال پیٹروں ہر جگہ کہتا ہوں یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے صحابہ سچے لوگ تھے صحابہ دل لوگ تھے حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا ترس کیا کیا تھا وہ پیور لوگ تھے اللہ اکبر تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جودیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جودیوں کو صاف کیا تو اس وقت تو امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو اس وقت تو حضرت ابو حریرہ نے امام حسین کی پیشانی چھوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھگیں گے سبحانہ جو آپ کی فضیلت میں جانتا ہوں اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے امام حسین اس حسدی کا نام ہے اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے کہ اس کے من گھض